سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں اس معاملے پر کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے جمہوری اداروں کی مضبوطی کا حامی ہو آرمی چیف پالیمان کی ڈیفینس کمیٹیوں کی جی ایس کیو میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات سوال جواب کا طویل سیشن اراکین پارلیمنٹ جی ایچ کیو ملاقات سے خوش اندرونی کہانی سامنے آگئی آرمی چیف نے ٹیبو بریک کر دیا اراکین کے بلانے پر پارلیمنٹ آنے کی دعوت بھی قبول کی سینیٹر سلیم مانوی والا کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو حکومت جماعت نے لاہور کا انتخابی مارکہ تو مار لیا لیکن کارکنان کے لاپتہ ہونے پر وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت لیگی قیادت کا تحفظات کا اظہار سابق وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک سب ورکرز کے غائب ہونے کا شکوہ کرتے نظر آئے آیتیں بھی میں نے سنی ہے اور کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں کچھ لوگ بھی غائب کیے گئے اور یہ سب کچھ میری اطلاع میں ہے لاپتہ افراد کہاں گئے اور کس نے اٹھایا سراغ نہ میڈیا لگا سکا نہ ہی کوئی صوبائی یا وفاقی حکومت وفاقی اور صوبائی اہدیدار لاچار دکھائی دیئے اظہار بیبسی ایٹی بی کی آپ سٹیکپن پڑھ لیں جو اس کے بعد ان نے دی ہے اپنی وکٹری کے بعد تو کافی کچھ اسی میں ہے ٹیپنز پارڈی نے بار بار نون لیگ کی حکومت کو بچایا نواز شریف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا شہزادہ سلیم نہ بنے این اے 120 پر فتح کے بعد مریم نواز کا بیان سن لیں اس میں بہت کچھ ہے آصف زرداری کی بشاور میں میڈیا سے گفتگو پہلے ہی کہا تھا کہ الیکشن جیتوں یا ہاروں عدالت ضرور جاؤں گی انتیس ہزار بوٹوں کی تصدیق تک ریزرٹ جاری نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی پریس کانفرنس ماری پروسیڈنگ سسپینڈ کریں اس کے یہ آپ روکے جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی آفیشل ریزلٹ نہیں ہے ناؤس ہونا چاہیے جب تک وہ انتیس ہزار بوٹ آپ کلیر نہیں کریں گے یہ کون سے بوٹ ہے کن کے بوٹ ہے کہاں سے آئے یہ بوٹ نائنصافی پر مبنی فیصلہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا این ایک سو بیس پر کلسو منواز کی جیت پر مریم نواز کا ٹوئیٹ شہر کے ہمراہ والدہ کی آیادت کے لیے لندن چلی گئے شریف کاندان کے لیے عدالت سے اچھی خبر سپریم کورٹ نے کلسو منواز کی ناہلی کے لیے پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کی درخواست میں خارج کر دی کلسو منواز کا مقدمہ پینامہ سے مختلف ہے جسٹس گلزار کے ریمارکس کراچی کا عشاء بہوانی سکول عدالتی حکم پر بھی نہ کھل سکا آج بھی تعلے پڑے رہے قلبہ کی اندر جانے کی کوشش پر دھک کمپیل ٹرسٹ اور سندھ حکومت میں قانونی جنگ جاری ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے توہین عدالت کی درخواست جمع کراتی آج نیوز بنا طلبہ کی آواز ٹرسٹ انتظامیہ اور حکومت نے پہنچائی حق کی بات آئیشہ بہوانی ٹرسٹ کی ذمہ داران میں بھی بتایا اپنا موقف پیپلز پارٹی کا خیبر پختنخواہ میں آئندہ مخلود حکومت نہ بنانے کا اعلان آصف زرداری کہتے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے یا پھر اپوزیشن میں بیٹیں گے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی جماعت تخت لاہور میں برسوں سے ناقام بانیے پیپلز پارٹی زلفکار بھٹو نے ستر میں فتح سمیتی ستر میں بھی پارٹی نے سیٹ نکالی جس کے بعد کامیابی روٹ گئی بیپلز پارٹی نے بین ازیر بھٹو قتل کیس میں صداد دہشتگردی عدالت کے فیصلے کے خلاف تین اپیلیں لاہور ہائی کود راولپنڈی بینچ میں دائر کر دی سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں بی بی شہید نے کہا تھا کچھ ہوا تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے ای میل میں بھی سیکیورٹی خدشات زاہر کیے تھے مگر جلسے کے بعد سیکیورٹی ختم کر دی گئی پارٹی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے سال دو ہزار دس سے لے کر سترہ تک کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی تحریک انصاف کے وکیل نے چیف الیکشن کمیشنر سے دستاویزات جمع کرانے کی رسید مانگ لی چیف الیکشن کمیشنر سخت برہم ہوئے کہا کہ آپ کے دستاویزات جمع کرانے کے پابند ہیں وکیل نے معذرت کی تو کہا آپ ہر بار ایسا ہی کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاجہ آصف کی نا اہلی کے لیے تحریک انصاف کے اسمان ڈار کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی جسٹس آمیر فاروق نے خاجہ آصف اقامہ کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا سپریم کورٹ میں شیخ رشید کی نا اہلی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس اجاز عفظل خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اکیس ستمبر کو سماعت کرے گا وزیر داخلہ احسن اقبال کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق اجلاس وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مقصد مضبط مقاصد کے لیے استعمال یقینی بنایا جائے چمن نے افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بم حملہ ایک شخص جانبہ حق دس زخمی چمن بورڈر سیل کر دیا گیا وزیر علیہ پنجاب پر حملے کا ایک اور منصوبہ ناکام لہور مارڈل ٹاؤن سے دہشت گرد گرفتار خودکش جیکٹ برامن شہباز شریف پر حملہ کرنا چاہتا تھا حساس ستاروں کا دعوت جنیوہ میں پاکستان مقالف اشتہاری مہم پر پاکستان کا سویسر لینڈ سے احتجاج سویس سفیر کولی کی دفتہ خارجہ طلبی کہا گیا کہ سویسر لینڈ کسی خودمقدار ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے ایسا کرنا عالمی قوانین کی اطلاق فرضی ہے کراچی میں اساتذہ کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ریڈ زون جانے کی کوشش پر پولیس نے مظاہرین کو وارٹر کینن سے دھو ڈالا چار مظاہرین گرفتار کر لیے ریزرف پولیس کے برطرف اہلکاروں پر بھی احتجاج کے دوران حاضر سرویس پولیس اہلکاروں کا لاتی چارج برطرف اہلکار کی خودسوزی کی کوشش مصطفیٰ کمال نے ایمکیو ایم پاکستان کی ایک اور ویکٹ گرا دی رکنے سند اسمبلی ندیم رازی پاک سرزمین پارٹی میں شامل مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی پولیسی دوگلی ہے بہت سے ایم پی ایٹ ٹکٹ کے لالچ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہمارے دروازے بند نہیں پرکنے والے انتظار نہ کریں مخالفین ہماری ایک اور ویکٹ گرائیں گے ہم ہزار نئی ویکٹیں کھڑی کر دیں گے دو ہزار اٹھارہ میں اصل دھمال ایمکیو ایم کرے گی جسے سب دیکھیں گے باروخ ستار کا تقریب سے خطاب نون لیگ کا سندھ میں کوئی وجود نہیں ایمکیو ایم اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن ریڈر کی تبدیلی کی کوشش کر لیں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس پیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی گھوٹکی میں میڈیا سے گفتر ہو پاکستان میں بچوں کو معذوری سے بچانے کی کوششوں کے سمرات سامنے آنے لگے رمہ سال صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں آوام کی صحت سے کھلوار ہونے لگا اسپتالوں میں جالی ڈاکٹرس کی بھرکیوں کا انکشاف جالی ڈاکٹرس افوانستان سے جالی جگریاں لے کر سرکاری اسپتالوں میں ناوکیا کر رہے ہیں باز نے دس سال کی سروس بھی مکمل کر لی گجرہ والا میں سیلفی کے پاگلپن نے ایک اور جان لے لی تین لڑکیاں اور لڑکا دریہ میں گر گئے لڑکیوں کو بچا لیا گیا لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا کراچی میں چار ڈاکو عوام کے حتے چڑ گئے ڈکیتی کے لیے گھر میں داخل ہونے والے ملزمان کو اہل خانہ نے کابو کر لیا شور مچانے پر پڑوسی بھی پہنچ گئے مجھتیل عوام نے ڈاکو کی خوب درگت بنائی لندن میں زیر زمین ریلوے سٹیشن پر حملے کے شبے میں زیر حراست دوسرے ملزم کی شنال بھی ظاہر کر دی گئی 21 سالہ نوجوان یحیہ فاروق کا تعلق شام سے ہے دھماکے میں تیس افراد زخمی ہوئے تھے اسلام علیکم ناظرین آج ناؤبا جی کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد ابھی آپ کو خبر دیں گے قومی اسیملی اور سینٹ کی دفاعی کمیڈیو نے جی ایچ پیو میں جنرل سمر جابید باجوا سے ملاقات کی ہے آپ کو بتائیں کہ اس دوران عوامی نوائندو اور فوجی قیادت میں سوال و جواب کا طویل سیشن بھی ہوا آرمی چیف کا کہنا تھا اس موقع بر کہ سیول ملیٹری تعلقات میں کوئی تناؤں نہیں ہے اس معاملے پر کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے بلکل جنرل کمر جابید باجوا کہا کہ جمہوری اداروں کی مضبوطی کا حامی ہوں ہم آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ قومی اسیملی اور سینٹ کی جو دفاعی کمیٹیاں ہیں انہوں نے جی ایچ کیو میں جنرل کمر جابید باجوا سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے دوران عوامی نوائندو اور فوجی قیادت میں سوال و جواب کا طویل سیشن بھی ہوا ہے اور اسی دوران آرمی چیف نے یہ کہا کہ سیول ملیٹری تعلقات میں کوئی تناؤں نہیں ہے اس معاملے پر کوئی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جمہوری اداروں کے مضبوطی کے بھرپور حامی ہے ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پاکستان میں ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ فوج اور سیول ملیٹری تعلقات میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں اور آرمی چیف نے آج اس اہم ترین سوال کا جواب ایسے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام فرسودہ روایات کو وہ توڑنا چاہتے ہیں ان کی قیادت میں پاک فوج ان تمام فرسودہ روایات کو توڑنا چاہتی ہے جو پہلے رائش تھے ارکان پارلمان کیوں ہمارے پاس نہیں آسکتے ہیں اور ہم پارلمان کیوں نہیں جا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اور فوجی لوگ آپس میں کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں یقیناً بات ہونی چاہیے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے پاس آئیں گے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسیمبلی اور سینٹ کی دفاعی کمیٹیوں نے جی ایچ کیو میں جنرل قمر جاوید باجوا سے آج انتہائی اہم ملاقات کی ہے اور اس اہم ملاقات کے دوران عوامی نمائندوں اور فوجی قیادت میں سوال و جواب کا طویل سیشن ہوا ہے آرمی چیف نے اس ملاقات کے دوران یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں ہے اس معاملے پر کوئی کنفیجن نہیں ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ وہ جمہوری اداروں کے مضبوطی کے بھرپور طور پر حامی ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج نیوز کیئر پروگرام فیصلہ آپ کا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن سینٹر سلیم مانوی والا کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے نہ صرف پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت پر ازمندی ظاہر کر دی ہے بلکہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل بیٹھ کر تمام اہم معاملات پر باچیت کے لیے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے بلکل ہم آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سلیم مانوی والا ہے سینٹر ہے انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں اور وہ سیول قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہیں اس میں بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں میں مطلب بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آرمی چیف کو کہ انہوں نے جو ایک ٹیبو ہے between the army and the parliament اس کو آج انہوں نے بریک کر دیا اس کو انہوں نے ایک ایسی زون میں ڈال دیا ہے کہ we feel for the first time کہ there is no taboo between army and the parliament is it دیکھیں انہوں نے کئی باتیں کی اب میں کیونکہ وہ باتیں confidence میں کی انہوں نے میں اس کو mention نہیں کرنا چاہتا but ایک بات جو میں جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کوئی resistance show نہیں کی in coming to the parliament کیونکہ ایک ہمارے کچھ لوگوں کا apprehension تھا کہ جی آپ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارا بھی ایک taboo ہے کہ جی ہم جی ایچ کیوں نہیں جا سکتے ہم کیوں نہیں جا سکتے اور وہ parliament کیوں نہیں آ سکتے یہ تو یعنی یہ دنوں جو نو گو ایز رہے ہمیشہ سے اب آپ کہہ رہے کہ چیف آرمی سٹاف کی وجہ سے وہ قریب آرہے ہیں اور انہوں نے جو کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے جو ہے ایک 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 چیف جوکہ پرو دماؤکریسی بھی ہیں نہیں وہ کے علاوہ اور وہ کہتے رہے وہ کہتے رہے کہ میں یہ سارے taboos ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پارلمنٹ آپ پارلمنٹ نہیں جو نہیںہیں لے پارلمنٹ کیونکہ پارلمنٹیس نہیں رہنڈ کم پروگرام میں بات کر رہے تھے سلیم آنوی والا کیا کہا انہوں نے یہ تو آپ نے جان لیا اس وقت اسی پر تجزیہ لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہماری سینئر آنکر پرسن آسمہ شیرازی سے ہماری سٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آسمہ بہت ساری افواہیں ہیں جو دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ اتنا اچانک سب کچھ ممکن کیسے ہوا کچھ اندرونی کہانی تو معلوم کر ہی پائی ہوں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کریں انگر؟ جی بہتکل آسمہ یہ مختلف ٹائم سے کچھ پچھلے کچھ حرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا رفانی صاحب نے ایک نیشنل ڈائلوگ کی بھی بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ نیشنل ڈائلوگ ہو سکتا ہے اداروں کے درمیان جو تناہو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اسی نیشنل ڈائلوگ کی یہ کڑی ہے کہ ڈیپینس اور جو کمیٹیاں تھی دونوں ہاؤزز کی انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جو ڈیپینس کے حوالے سے معاملات ہیں خاص کر کے جو بارڈر منیجمنٹ ہے اور بارڈر کے ایشو ہے ان کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے اور ملنا چاہتے ہیں اس سے ان کو فوری ٹاکس پر ریسپونڈ کیا جی ایچ کیوں نے اور ان کو بلایا ان کو وہاں پہ مدعو کیا اور وہاں پہ یہ ایک اہم بریفنگ جو ہے وہ دی گئی دونوں کمیٹیوں کو اور یہ کہا اس سے جو ہمیں ذرائع نے بھی بتایا کچھ باتیں ہونے سلیمان بیوالہ صاحب نے بھی بتائی کہ آرمی چیف نے کہا کہ یہ چیزیں بالکل آپ مت سمجھیں کہ میں پارلیمنٹ میں یہاں نہیں آ سکتے یہاں کے دروازے پارلیمنٹ کے لیے کھلے ہیں پارلیمنٹ کے دروازے پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ آپ کو وہاں آنا چاہیے انہوں نے کہا میں بالکل آؤں گا اور اس کو میرے خیال ہے کہ فارمالائز بھی کرنا پڑے گا اور اگر میاں رزا ربانی صاحب کی نیشنل ڈائیلوگ کی آفر کو ابھی تک سمجھا جائے تو وہ اس کو بازابتہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف کو تیار ہیں ان کے ساتھ باتچیت کے لیے بھنپور طریقے اس میں باتچیت کے لیے تو تیار ہیں اب جیسے کہ آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ وہ سارے ٹیبوز ختم کرنا چاہتے ہیں ستر سال میں جو سیول ملٹری کانفرک کی وجہ ہے وہ یہی ٹیبوز ہیں آپ کو لگتا ہے یہ تنی آسانی سے ختم ہو جائیں گے یہ بکل مثلا یہ کہ ہم نے جیسے سوال بھی پوچھا بینڈ آؤٹفٹ کے حوالے سے جس پر انہوں نے یہ جواب دیا سلیم صاحب نے کہ انہ کی کوئی یہ بتایا گیا کہ آپ جو بینڈ آؤٹفٹ کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے اس کے جو انہوں نے سوال جواب کیے اور انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر جو سیول اور ملٹری کے عالی عوضہ دار ہیں ان کے بیچ میں تناؤ رہا ہے ہمیشہ اور ظاہر ہے کہ اب اگر اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سارے ٹیبوز ختم ہوتے ہیں اور مثلا فور اگزامپل یہ کہ پارلیمٹریانز کا وہاں پہ جانا ایک ٹیبو تھا اور آرمی چیز کا یہاں پہ آنا ایک ٹیبو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو توڑنا چاہتا ہوں تو آرمی چیز جو کہ ہمیشہ سے ان کے بارے میں ایک سنا ہے کہ وہ بہت برو ڈیموکریٹی ہیں برو جمہوریت ہیں اور اپنا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ ایک بہت بھی خوش آئین بات ہے اور اس کو بہت بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی ایچ کیون کے اندر پارلیمنٹریانز نے کھل کے ان سے سوال جواب کیے اور آرمی چیز نے یہ کہا ہے کہ وہ حاضر ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے اور ان کے ساتھ بھی بات چیز کی جائے تو یہ جو سیول ملٹری تناؤ کی بات ہوتی رہی ہے اس کو بہترین موقع ہے کہ ان آرمی چیز کی قیادت میں اس معاملے کو ہن کیا جائے اور جو مختلف معاملات ہیں جیسے ابھی الیکشنز میں بات ہو رہی ہے کہ ملی مسلم لی اقزامی جماعت یہ جو باقی شدت پسند تنظیمیں الیکشنز کے اندر حصہ لے رہی ہیں اگر کوئی کردار یہاں سے حال ہوتا ہے اور اگر پولٹیکل گورنمنٹ سے حال کرنا ہے تو بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بات کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جی صحیح آزمشی رازی یعنی آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کی جائے اور آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید نے یہ بازے کر دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ بلکل بیٹھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سیویل میلٹری تعلقات کے درمیان تناہوں کے جو فائیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے آسمشی رازی آپ نے اپنا تلزیہ شیئر کیا ہم سے آپ کا بہت شکریہ اور اب کئی تحفظات کا اظہار کر دیا سابق وزیراعظم سے لے کر موجودہ وزیر داخلہ تک سب نے اس کمپین کے دوران کئی لیگی کارکنان کے غائب ہونے کی بات کی ہے لیکن ان کارکنان کو کس نے اور کیوں اٹھایا یہ وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہی ہے مسلم لیگ نواز زمنی انتخاب کے مارکے میں اپنے گھر لاہور کے دفع میں تو کامیاب ہو گئی لیکن اس مضبوط گھر سے لیگی کارکنان کی گمشدگیوں کو نہ روک سکی انتخابی مارکے میں فتح کے بعد مریم نواز کارکنان سے مخاتب ہوئی تو ورکرز کے اغوا کی دعائی دی لیگی مطوالوں کی گمشدگی کی گونج ملک سے باہر بھی سنائی دی ساوک وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا سابق وزیراعظم اور ان کی صاحبزادی کی دعائیاں اپنی جگہ اس معاملے پر پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہمیں اس بات پر جب پتہ چلا کہ وہ لوگ مسنگ ہیں تو اس کے لیے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا لیکن تو بی آنسٹ ابھی تک ہم وہ ٹریس لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی حکومت تاری کوشش کے باوجود نہیں کامیاب ہو سکی وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور نامعلوم افراد کو معلوم کرنے کے عظم کا اظہار بھی کیا اس الیکشن کے دوران کچھ شکایات میرے علم میں لائی گئیں کہ چند ہمارے قلیدی اس حلقے کے افراد کو ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ وہ مسنگ ہیں اور انہیں نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور متعلقات سے ریپورٹس مانگی ہیں اور انشاءاللہ وہ بازیاب بھی ہوں گے لیکن ان افراد کو لا پتہ کس نے اور کیوں کیا ان افراد کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کیوں نہ کرائی گئی لا پتہ افراد کتنے ہیں اور نام کیا ہے اس بارے میں نون لیگ نے تفصیل کیوں جاری نہیں کی کیا نون لیگ اتنی بے بس ہے کہ اسی کے دور حکومت میں اس کے کارکن لا پتہ ہو گئے اور وہ کچھ نہ کر سکی خدر صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ان ایک سو بیس پر فتح کے بعد مریم نواز کا بیان سن لیں اس میں بہت کچھ ہے سابق حضیر عاصم کی صحفزادی نے آخر ایسا کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں مریم بی بی کی آپ سٹیف من پڑھ لیں جو اس کے بعد ان نے دی ہے اپنی وکری کے بعد تو کافی کچھ اسی میں ہے آپ نے نظر ان سے مقابلہ کیا جو میدان میں کہیں کہیں نظر آتے تھے بلکہ ان سے مقابلہ کیا جو نظر بھی نہیں آتے تھے یہ بغل بادشاہ بن گئے تھے شہزادہ سلیم بن گئے تھے میں نے ان کو لندن سے کہا کہ آپ شہزادہ سلیم مت بنیں وہی وہی قبول ہوگا وہی قبول ہوگا جس کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہوں گے میاں صاحب اگر آپ لندن میں سن رہے ہیں تو لہول پیرا ہے میاں صاحب بھی نہیں چار سال ساست نہیں کروں گا لاشٹیر ساست کروں گا لاشٹیر ہے ہم نے ساست کرنی ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے این اے ایک سو بیس کے نتائج کا سرکاری اعلان رکھوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی ہے یاسمین راشد نے اس بارے میں کہا کہ انتیس ہزار ووٹوں کی تصدیق تک نتائج جاری نہیں ہونے دیں گے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئی یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہمارے بار بار کہنے کے باوجود انتیس ہزار ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی یہ معاملہ حل ہونے تک نتائج کا سرکاری اعلان نہیں ہونے دیں گے ہم آج الیکشن کمیشن میں ہم نے پرٹیشن جمع کروا دی ہے ہم نے کہا آپ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کریں اس کی یہ آپ روکے جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی آفیشل ریزالٹ نہیں آناؤنس ہونا چاہیے جب تک وہ انتیس ہزار ووٹ آپ کلیر نہیں کریں گے یہ کون سے ووٹ ہے کن کے ووٹ ہے کہاں سے آئے یہ ووٹ انہوں نے کہا کہ ہلکے میں ایک ارب کے ترقیاتی کام کروائے گئے جو کہ انتخابات سے قبل دھاندلی تھی ہلکے میں لوگوں کو نوکریہ دی گئی الیکشن میں زکاة کمیٹیوں کو بھی استعمال کیا گیا بارہ منسٹروں کو مشیروں کو نوٹسز گئے نوٹسز دینے کے باوجود وہ سب کے سب وہاں موجود تھے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو جنہوں نے اٹھایا نواز شریف ان کا نام لے نون لیگ کی حکومت میں لیگی کارکنوں کو غائب کرنے کا بیان انتہائی مزہ کا خیز ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اپنی بیمار والدہ کلسوم نواز کی تیمارداری کے لیے لندن روانہ ہو گئی ہیں کلسوم نواز کو کینسر کی تشخیص کے باوجود مریم پاکستان میں ہی موجود رہی اور یہاں رہ کر اپنی بیمار والدہ کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلاتی رہی قومی اسیملی کے حلقہ ان ایک سو بیس میں فتح کی خوشخبری لیے مریم نواز لندن روانہ ہوئی سابق وزیر آزم کی صاحبزادی کے حمراہ ان کے خوابند کیپٹن سفدر ریٹائٹ اور بیٹی بھی تھی تینوں افراد نے نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے صبح گیارہ بجے لہور سے اڑان بھری مریم نواز اپنے دورے کے دوران کئی روز لندن میں قیام کریں گی اور اس دوران اپنی بیمار والدہ بیگم کلسوم نواز کی تیمارداری کریں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنی والدہ کی ریکاوری تک ان کے ساتھ ہی رہیں گی اور ان کا فوری وطن واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے